تو جلسہ گھا کی تازہ تائین سورتحال اپنے ملاحظہ کی اب یہ جانئے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس سپیکر ہاؤس اسلامباد میں اس وقت جاری ہے آپوزیشن سے دوبارہ مذاکرات اور لا عمل پر مشاویت کی جارہی ہے کمیٹی عراقین کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کے خطاب کے بعد سورتحال واضح ہوگی اسے پر مزید بات کرتے ہیں بیورو جیف اسلامباد مطین حیدر صاحب سے عجیب مطین حیدر صاحب کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو غیر جمہوری قدم اٹھانے جا رہے ہیں جی پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر ہاؤس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور جیسے کہ آپ نے خود بھی اتایا کہ اس میں وہ مولانا فضل الرحمن کے خطاب کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ ہر کوئی ان کے خطاب کا انتظار کر رہے ہیں ان کے کارکنان میڈیا کی نظریں اور تمام پلٹیکل پارٹیز کی نظریں اور جو ہے پاور کاریڈور کی بھی نظریں ان کے اوپر لگئے ہیں اور آپ کا یہ سوال کہ کیا کوئی غیر جمہوری اقدام کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن ایک انتہائی منجے وے اور سینئر سیاستدان ہیں اور اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ وہ کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھائیں گے جل سے جلوس جمہوریت کا حسن ہے جہاں تک ان کے مارچ اور ریڈی کا تعلق ہے ان کی اس کی اجازت باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی انتظامیہ نے دی باتشیت کے نتیجے میں آئی اور ابھی تک ان کے مسلسل حکومت کے ساتھ پس پردہ جو ہیں مذاکرات اور رابطے جاری ہیں آج بھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک روکن نے ان سے رابطہ کیا اور اس کے علاوہ بھی اہم شخصیات ان سے رابطے میں ہیں تاکہ انہیں باور کرایا جا سکے کہ اسلام آباد میں ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے ایزا وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں تو اسی لیے ابھی دیکھنا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحبان اب کیا اعلان کرتے ہیں چونکہ ان کا ایک واحد مطالبہ کہ وزیراعظم مصطفی ہو جائیں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں یہ مطالبہ تو پورا ہوتا وہ دخائی نہیں دیا تاہم انہیں کیا یقین دھیانیاں کرائی گئی ہیں پس منظر میں اگر وہ ان سے مطمئن ہوئے تو وہ اپنا مارچ خال آف کر دیں گے اگر ان یقین دھیانیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے تو وہ یقینی طور پر پارلمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کر سکتے لیکن یہ تمام تر صورتحال اس وقت واضح ہوگی جب وہ اپنا آج اوزردی مارچ سے خداف کریں گے بہت شکریہ آپ نے تفصیلی طور پر آگا کیا آپ نے سواتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے مولانا صاحب لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا کیونکہ ہمارے ساتھ پینل سیشن پر بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں